السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ کل ہونے والے مذاکرات کے سلسلے میں آج اپکا کا چارٹر آف ڈیمارڈ پر سیکٹری فائنانس کے ساتھ آج میٹنگ کال کی گئی تھی اس کی ڈیٹیل ہے اس کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے اس کو خصوصاً فرید صاحب بھی پوچھ رہے ہیں تو وہ اپ ڈیٹ آ چکی ہے آج سیکٹری فائنانس سے جو ہے وہ ملاقات ہو چکی ہے سیکٹری فائنانس نے اس کو چیئر کیا ہے اور سپیشل سیکٹری جو ہے فائنانس وہ بھی اس میں موجود تھے ڈیڑھ گھنٹے تقریباً یہ مذاکرات جاری نہیں ہیں اور اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں اس کی کچھ رپورٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں جو ابھی تک جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہے جس میں پچیس فیصد رننگ بیسک پیپر لاسٹ جیئر جو ہے اس پر بھی سیکٹری فائنانس کنوینس ہو چکے ہیں اور پندرہ فیصد جو ہے ڈیسپیرٹی ریڈکشن آلاؤنس اب نوٹیفکیشن کیا ہے وفاق نے اس پر بھی جو ہے وہ کنوینس ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے ایپکا کے سربراہ کا آئیے وہ سن لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ مارچ دوزار بیس کو جنیل آہوز سیم اکلاب کے باہر اپنہ پاکستان سجاب تیچر یونین کے فالدھڑے جن میں چودی اللہ رکھا گجر صاحب ملک لطیف شیزا صاحب رائے قرام مصطفیٰ ریاض گروپ محمد رمضان انقلابی گروپ اور انجمن اسازہ پاکستان فیٹا کے قائدین اور پنجاب کے ایپکا کے تمام حضراء کے صدور جنرل سکری سہبان ملازمین اور آئی ٹی اے کے چودی عبدالفاد گجر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے برپور شرکت کی اس درنے کو کامیاب کروایا اس پر میں تمام ملازمین اور قائدین بہیوں کا شکریہ بھی دا کرتا ہوں خراج تحصیل بھی پیش کرتا ہوں تو کامیاب درنے کے نتیجہ میں چھتی سے چاریس گھنٹیں مار اوڈو سی ایم کے مین گیٹ کو بند رکھا گیا مین گیٹ کو ہلایا گیا تو انتظامیاں حرکت میائی ڈی سی لاہور اور ایسی سیڈی لاہور انٹرزوین کیا انہوں نے رات کو مذاکرات ہوئے ان مذاکرات کی روشنی میں جو چیف سیکرٹی صاحب نے سیکرٹی فرانس پنجاب کو حکم دیا تھا کہ اپکا کی طرف سے پیش کرتا چارٹر ڈمانڈ ان تمام تنظیموں کے مسائل سے لیٹڈ اس کے اوپر بارہ بجے ہمارے ڈیلیکیشن کے ساتھ میٹر کی جائے اور تمام مطالبات کے اوپر بریف بناتے ہوئے سمری بناتے ہوئے پوزر سمری بناتے ہوئے دس دن کے اندر مجھے پیش کی جائے تاکہ چیف منسٹر سے منظوری کروا کر ان مطالبات کو پورا کرنا ہے تو میں سمجھا ہوں کہ کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ رات گئی بات گئی ایسا نہیں رات کے مزاق رات بھی ہم مطمئر اسی لیے ہوئے تھے کہ ان میں نظر آیا کہ ہمارے بات کو سنا گیا چیف سیکنٹی صاحب نے پہلی مرتبہ سیکنٹی فرانس کو خود بھون کر گئے ہدایات دیں اور آج سیکنٹی فرانس نے پوری ٹیم کے ساتھ جن میں خالد محمود صاحب میں مجود تھے سیکنٹی فرانس چیئر کر رہے تھے اور سپیشل سیکنٹی فرانس سلمان گھنی صاحبی تھے اس پوری ٹیم نے ڈیڑھ گھنٹا ہمارے معاملات کو سنا ایک ایک ایشو کے اوپر سیر آسل بریفنگ ہوئی ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیکنٹی فرانس کنمنس ہوئے ہیں اور یہ تیپ آیا ہے جو ہمارا موقف تھا کہ ٹونٹی فائی پرسنٹ جو دوزار ایکیس میں دیا گیا ہے نامکمل ہے اس کو بھی اربائز کر کے این وفاق کی درد پر نوٹیفکیشن کیا جائے گا اور جو پندرہ پسنٹ ابھی مزیراعظم نے لار کیا ہے وفاقی کے مدر نوٹیفکیشن